اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن کے پلٹ فارم سے مجھے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن کے ریسرٹس کالر حکیم سیفولہ سکھو صاحب ہمیشہ آپ کی خدمت میں کوشہ ہوتے ہیں کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کے لئے بہترین پرادکٹس پروائیڈ کر سکیں اور بہترین آپ کو چیز پروائیڈ کرنے کے چکروں میں وہ بہت ساری ریسرٹس کرتے ہیں جڑی بوٹیوں کی آپ کی انسانی ساخت کی بڑے اچھے سے وہ ڈیپلی اس پر ریسرٹس کرتے ہیں دین وہ آپ کے لئے بہترین پروائیڈکٹ تیار کرتے ہیں آج کے جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے منی منی سے ریلیٹیڈ ہمارا آج کا ٹاپک ہے منی کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مشت زنی کا سب سے زیادہ غلط خیال جو ہے نا وہ منی سے ہی ریلیٹیڈ ہے اور اس کے بارے میں زیادہ غلط افوائیں پھیلائی گئی ہیں بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں وہ منی کو لے کے پریشان رہتے ہیں کہ پتلی ہے گاڑی کیوں نہیں ہے اچھا کم منی ڈسچارج ہوئی ہے زیادہ کیوں نہیں ہوئی تو آپ کو بتا دوں کہ منی جو ہے نا وہ تین جگہوں پر پائی جاتی ہے تین جگہوں پر بنتی ہے بوجیہ پر پر پوسٹیٹ گلینٹس میں بنتی ہے جو ہے وہ منی کی تھیلیوں میں بنتی ہے جو منی بنتی ہے جو سے پرت کرنے تو تین ساڑھے 3 دن کا باتتا ہے جسی قبل قرب بحہ کے دفعے میں جو آپ работу نے فرید 사랑 کیا ہے کہہ لیں کہ ایک فطرتی عمل پر عمل کرتے ہوئے اس کو ڈسچارج کر سکتے ہیں اگر کچھ لوگ جنسی اگر اس کو ڈسچارج نہیں کرتے ہیں تو یہ پھر ایک احتلام کی صورت میں غیر فطرتی طور پر ڈسچارج ہو جاتی ہے تو یہ ایک قدرتی پروسس ہے اچھا ان تینوں جگہ سے نکل کر نا یہ پشاپ کی نالی میں ہی کٹھی ہو جاتی ہے خسیوں میں دو طرح کے سل پائے جاتے ہیں فرسٹ پہلی قسم جو ہوتی ہے وہ جنسی ہارمونز پیدا کرتے ہیں جنسی ہارمونز جو ہیں جیسے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا عضوے خاص کا تناوہ میں آنا یا پھر تناوہ میں آنے کے بعد اس کو کہہ لیں کہ مردانہ قوت پیدا کرنا جس کو ہم جنسی ہجان پیدا کرنا بھی کہہ سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرے سل سپام پیدا کرتے ہیں دوسرا سل جو ہوتا ہے وہ سپام پیدا کرتا ہے جو کہ بچہ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اچھا ایسی صورت میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو آدمی ہے وہ اگر تین ساڑھے تین میلی لیٹر پاستان اگر اس کی منی خارج ہوتی ہے یا جس کی دس میلی لیٹر ہوتی تو اس میں ایک کروڑ سے اباب ایک کروڑ سے لے کر ایک عرب تک سپام سپائے جاتے ہیں اگر تو وہ سپام ایکٹیو ہیں تو آپ اس کو یعنی کہ ایکٹیو سے مراد جاندار ہیں سپام جاندار ہیں تو آپ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہیں حمل کنسیب کرنے کے لیے کم از کم آپ کو جو جتنے سپام کی ضرورت ہوتی وہ تین کروڑ سے اباب ہوں تو ضرورت ہوتی ہے اگر اس صورت میں بھی کہا جاتا ہے کہ مطلب بیٹی پیدا ہوتی ہے بیٹی کے جانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر اس سے زیادہ سپام آپ کے زیادہ ہوتے ہیں مطلب تین کروڑ سے اب آپ جو لے جاتے ہیں تو بیٹا پیدا ہونے کے مطلب کہا جاتا ہے کہ جانسز ہوتے ہیں ایسی صورت میں ہمیشہ خیال رکھیں کہ اگر آپ اپنی سپام دیکھتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ ایکٹیو ہیں تو ویلن گوڈ اگر ایکٹیو نہیں ہیں تو ایسے لوگ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن وہ سیکچول طور پر بہت سٹرانگ ہوتے ہیں جنسی طور پر وہ بلکل فٹ ہوتے ہیں مطلب جنسی عمل کے لیے مطلب ان کے جنسی عمل سے یہ بلکل نہیں لگتا کہ ان میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے یا وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے لیکن ایکٹیو میں وہ بچہ پیدا کرنے کی قابل نہیں ہوتے جن کے سپامز ڈیڈ ہوتے ہیں جن کے سپامز ایکٹیو ہوتے ہیں اس کا کم یا زیادہ سے کوئی ریلیٹشن نہیں ہوتا قوت کا اس کا مطلب کہہ لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مردانہ کمزوری ہے یا قوت زیادہ نہیں آتی تو شاید ہم بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کا بچہ پیدا کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیشہ سپامز کا مردہ یا جاندار ہونا اس وقت کی نشاندہ ہی ہے کہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں تو یہ کوشش کیا کریں اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو تو آپ اس کو ٹیسٹ کروا لیں تو یہ تھا منی سے ریلیٹڈ آج کا پروگرام امیدہ ناظرین آپ کو اس کے بارے میں کافی جان کر ہی ملی ہوگی اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کائنڈلی ہمارا پروگرام جو ہے وہ لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ